او ایسے دوران غوث زمہ قطب الاقتاب حضرت مولانا شاہ فضل الرحمہ گنج مرادہ بادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بہت دور دور سے لوگ فیض لینے آیا کرتے تھے چاہے وہ اولیاء اللہ ہو یا عالم دین وقت کا نواب ہو یا عام انسان ہر کسی کی خازت روائی کرتے ہوئے سرکار فضل الرحمہ نظر آتے اور لوگوں کے مسئلے بھی حل کرتے اسی طرح ایک نواب صاحب قطب الاقتاب حضرت مولانا شاہ فضل الرحمہ گنج مرادہ بادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ حضور جب فاتحہ یہیں سے پہنچ جاتی ہے تو ازمیر جانے کی کیا ضرورت ہے حضرت شاہ فضل الرحمان شاہب کو ایک خادم پنکھا جھلہا تھا اور نواب صاحب حضرت سے کچھ دوری پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے نواب صاحب کو قریب بلایا اور جب وہ قریب آئے تو حضرت سرکار فضل الرحمہ نے پوچھا کہ یہ جو پنکھا جھلا جا رہا ہے اس کی ہوا آپ کو لگ رہی ہے نواب صاحب بولے جی لگ رہی ہے پھر حضرت نے پوچھا جب دور بیٹھے تھے تو لگ رہی تھی تو نواب صاحب بولے نہیں لگ رہی تھی پھر حضرت نے کہا بس اسی لیے ازمیر جایا جاتا ہے فاتحہ تو پہنچ جائے گی مگر جو رحمت وہاں خواجہ صاحب کی مزار پر اللہ کی طرف سے برس رہی ہے وہ آپ کے گھر میں نہیں برسے گی اس لیے جیسے یہ پنکھے کی ہوا سے تم اتمنان پا گئے جبکہ یہ تمہارے لیے نہیں چلا تھا ویسے ہی جو بھی وہاں پر یا کسی اولیاء اللہ کے مزار پر حاضر ہوتا ہے تو جو انوار اور نور کی بارش ان پر ہوتی ہے اس میں سارے حاضرین بھی بھیگ جاتے ہیں یہ جواب سن کر وہ نواب صاحب اس طرح مطمئن ہوئے کہ فوراں حضرت کے مرید ہو گئے حضرت مولانا شاہ فضل رحمان قبلہ کی یہ خوشوشیت تھی کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ہم جس نبی صحابہ یا ولی کے بارے میں پڑھتے یا ان کی مزار پر حاضر دینے کے ارادہ کرتے تو وہ خود ملاقات کے لیے آ جاتے اور خوب نوازتے اسی لیے اس دور کے صوفیہ نے آپ کو اویسے دوران کا لقب دیا تھا بچپن سے ہی آپ کو حضوری حاصر تھی اور آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو حدیث پاک کا درس دیا ہے آپ جو حدیث کے بارے میں یہ معلوم کرنا چاہتے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف وہ حدیث آپ خود رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے اسی طرح جب حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مرادہ بادے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لڑکپن میں ہم یوسف زولیخہ پڑھتے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم کو فیض آیا کرتا تھا موسیقی موسیقی